ایک چیز ہم زیادہ تر لوگوں میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک دن بھی ہم کام پر نہ جائیں یا ہم نے اس دن کا کام نہیں کیا تو اس دن کی ہماری کوئی بھی انکم نہیں ہوگی اس لیے چاہے کچھ بھی ہو ہمیں کام تو کرنا ہی ہوگا ہم چاہا کر بھی آرام نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری فنانشل سچویشن ہمیں ایسا نہیں کرنے دیتی اسی جال میں ہم ساری زندگی فضیر رہتے ہیں نمشکار دوستو on the pnose guide میں آپ کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو دنیا کے ہر انسان پر لاغو ہوتی ہے پیسہ کمانا کیوں ضروری ہے اور سب سے ضروری کتنا کمانا ضروری ہے کب تک نو سے پانچ کی زندگی جینی ہے کیا طریقہ ہے جو ہمیں پیسہ اور ٹائم کا فیڈم دے سکتا ہے آج یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں میں نے اس ویڈیو میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بک کے بارے میں بتایا ہے جو دنیا کے ہر امیر انسان نے پڑی ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے پڑی ہے وہ امیر بنا ہے تو ویڈیو لاس تک ضرور دیکھیں وقت کے ساتھ نیو جنریشن پہلے سے زیادہ فانانشلی اویر اور لٹریٹ ہوتی جا رہی ہے اسی کے ساتھ اس بات سے بھی واقف ہوتی جا رہی ہے کہ زندگی ورمیند کر کے بڑھاپے تک ایک میڈیوکر لائف جینہ لائف جینے کا طریقہ نہیں ہے اسی لیے اس جنریشن کا زیادہ تر فوکس ارلی ریٹائیمنٹ پیسیو انکم اور فانانشل فریڈم میں ہے تبھی لوگ سٹاکس اینڈ شیئرز میں انویسٹ کرنے میں انٹرس دکھا رہے ہیں لیکن جو پروولم زیادہ تر لوگوں کو آتی ہے وہ یہ ہے کہ کون سے سٹاکس لیے جائیں کیونکہ کوالیٹی سٹاکس کو سستے سے سستے ریٹ میں بائے کرنا ہی انویسٹنگ کا ریال چلنج ہوتا ہے جس کے لیے آتھر ڈیویڈ سولیومی اپنی بک دا فیلکن میتھرڈ میں ہمیں ایک ایسا انویسٹمنٹ میتھرڈ جگھاتے ہیں جو ویلیو انویسٹنگ کومن سینس اور بیسک ڈسیپلین کے پرنسپلز پر بیزد ہے جس کا ultimate goal ہے کہ آپ ایسے سٹاکس کا پورٹ فولیو بنائیں جس سے آپ ریٹرنز کے ساتھ ہی اپنی پیسیو انکم بنا پائیں دراصل فیلکن ایک پکشے کا نام ہے جو شکار کرنے میں ماہر ہوتا ہے اسی پکشے کی طرح یہ میتھرڈ بھی کام کرتا ہے کیونکہ آتھر نے اپنی early age میں ہی کافی financial struggle دیکھی تھی اس کے بعد انہوں نے یہ decision لے لیا کہ وہ بڑے ہو کر اس rat race میں نہیں فسنا چاہتے آتھر ڈیویڈ سولیومی 33 کی عمر میں ہی financially free ہو کر retire ہو گئے تھے آتھر کا جن 1982 میں ہنگری میں ہوا تھا جب وہ 10 سال کے تھے تو ان کے ماتا پیتا کا طلاق ہو گیا تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتے تھے جو ایک kindergarten teacher تھی آتھر نے اپنی چھوٹی سی عمر میں different financial realities کا سامنا کیا تھا اسی لیے انہوں نے decide کیا کہ انہیں جتنی جلدی ہو سکے financially free ہونا ہے اپنے اسی decision سے انہیں پرینڈہ ملی اور اپنی ability اور سیکھنے کے زنون سے وہ 33 سال کی عمر میں ہی financially free ہو گئے تھے وہ ایک full time investor بن گئے ان کی یہ بک ہمیں بتاتی ہے کہ stock market وہ جگہ ہے جہاں ہم بہت چھوٹے سے شروعات کر سکتے ہیں اس کے دوارہ ہم financially free ہو سکتے ہیں جسے ایک سمیہ بعد ہم نہیں بلکہ ہمارا پیسہ ہماری لیے کام کرتا ہے types of investment 2011 میں دنیا کے سب سے مہان investor Warren Buffett نے اپنے shareholders کو ایک لیٹے لکھا جس میں انہوں نے تین طرح کی investment کے بارے بتایا ہے پہلی currency based investment اس پرکار کی investment میں bond یا bank deposit آتے ہیں یہ ہے وہ investment ہے جسے investors سب سے safe investment سمجھتے ہیں جبکہ سچائی یہ ہے کہ یہ investment سب سے اچھا option بلکل بھی نہیں ہے اس کا disadvantage یہ ہے کہ اس پر ملنے والا interest inflation rate سے بھی کم ہوتا ہے اس طرح ہم اس میں invest کرنے سے اپنی investment value بڑھانے کی بجائے کم کر دیتے ہیں سیکنڈ unproductive assets gold oil etc اسی پرکار کے investment میں آتے ہیں investor یہ سوچ کر اس میں invest کرتے ہیں کہ ایک دن ان کا دام اوپر جائے گا اس طرح ان کی investment value بڑھ جائے گی لیکن یہ investment اکثر لوگوں کے گھر یا لوکر میں ہی رہ جاتی ہے جب تک یہ investment investor کے پاس رہتی ہے یا کوئی فائدہ نہیں دیتی ان سے کیول تب ہی فائدہ ہوتا ہے جب investor انہیں بیچ دیتے ہیں third productive asset اس پرکار کا investment سب سے اچھا investment سمجھا جاتا ہے stock market اس investment کا سب سے اچھا example ہے Warren Buffett اسی category میں investment کی سلاحہ دیتے ہیں یہی ایسی category ہے جو inflation کو پیچھے چھوڑ کر آپ کو اچھے return generate کر کے دے سکتی ہے اس کی سب سے بڑی وشیشتہ یہ ہے کہ آپ بہت کم capital سے شروعات کر سکتے ہیں آپ جب کسی company کا ایک share خریدتے ہیں تو آپ اس company میں ایک چھوٹی سی حصے داری خریدتے ہیں جب آپ لمبے سمجھے تک اس company کے بھاگیدار بنے رہتے ہیں تو آپ کو وہاں سے آپ کی capital پر بہت اچھا return ملتا ہے جب company کو profit ہوتا ہے تو company کے shareholder ہونے کے ناتے آپ کو بھی اس میں حصے داری ملتی ہے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ stock market میں profitable ہونے کے لیے اچھے share کے ساتھ لمبے سمجھے تک بنے رہنا ضروری ہوتا ہے What is falcon method? falcon method ہمیں بتاتا ہے کہ companyوں کی پوری research کرنے کے بعد ایک بار جب best company select کر لیتے ہیں تو اسے اپنے پاس لمبے سمجھے تک hold کر کے رکھو یہی stock market میں سفلتہ کا مول منتر ہے انڈین stock market میں پانچ ہزار سے زیادہ company listed ہے ایسے میں سوال یہ آتا ہے کہ کس company میں invest کریں اس کا جواب ہمیں falcon method سے ملتا ہے falcon method کہتا ہے کہ کسی company کا share خریدنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ company کیسے کام کرتی ہے جب ہم ایک company کو financial group سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اسے ایک back box کی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے ایک investor ہونے کے قارن یہ آپ کے لیے possible نہیں ہے آپ یہ جان پاؤ گے کہ company کے اندر کیا چل رہا ہے لیکن آپ کو company کے باہر کیا چل رہا ہے اس کے لیے آپ کو input pipe اور output pipe کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو black boxes جڑے ہوئے ہیں input pipes یعنی income black box کے ایک طرف input pipes means income ہے دوسری طرف output pipes means expenses ہے input pipes میں سب سے پہلا pipe revenue کا ملتا ہے یہ ہے وے income ہے جو company کو اپنے products اور services کے مادیم سے اپنے گراہکوں سے ملتی ہے اس کا دوسرا pipe borrowed money ہے یہ ہے وے پیسہ ہے جو company نے اپنے business کو expand کرنے کے لیے یا پھر چلانے کے لیے bank سے loan کے روپ میں لیا ہوا ہے تیسرا pipe equity sales ہے جب company fundress کرنے کے لیے اپنے نئے shareholders کو کم کرتی ہے پھر اس نئے shares کو بجار میں بیچتی ہے تو یہ equity sales میں آتا ہے اس بات پر دھیان دینا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے company اس طرح سے اکٹھے کیے گئے پیسے سے shareholders کو dividend دیتی ہے جو بلکل بھی اچھت نہیں ہے output pipes یعنی expenses اب بات output pipes کی کرتے ہیں یہاں پر ہمیں سب سے پہلا pipe ongoing expenses کا ملتا ہے یا company کے everyday expenses ہوتے ہیں جس میں salaries office supplies marketing اور advertising شامل ہوتی ہے دوسرا pipe capital expenditure ہے یا وہ expenses ہیں جو ان چیزوں کو خریدنے میں لگائے جاتے ہیں جن کی useful life ایک سال سے زیادہ ہو سکتی ہے جیسے computers machinery اور buildings تیسرا pipe acquisitions یہ وے expense ہے جب company اپنی growth کے لیے دوسری company کو purchase کرتی ہے چوتھا pipe payment of debts کا ہوتا ہے جو forward money company کے input pipe میں show ہوتا ہے جسے company کو interest کے ساتھ چکانا پڑتا ہے اس لیے اس pipe سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ company اپنے کرز کو چکانے کے لیے کتنا بھکتان کرتی ہے پانچہ pipe taxes کا ہوتا ہے یا wax expense ہے جو company کو tax کے روح میں سرکار کو پی کرنا ہوتا ہے چھٹا pipe profits کا ہوتا ہے اس company اپنے profit کا اپیوگ کس پرکار کرتی ہے اس pipe کے اندر ہمیں تین پرکار کے سب pipe ملتے ہیں جن سے پیسہ بھار آتا ہے جن میں پہلا dividends ہے جب company اپنے profit میں سے کچھ بھاگ اپنے shareholders کو دیتی ہے اسے dividend کہا جاتا ہے اس میں دوسرا pipe share جب company اپنے profit کو اپنے business کو بڑھانے کے لیے اپنے ہی پاس رکھ لیتی ہے جس company کی growth ہوتی ہے جب company اپنے profit کو اپنے business کو بڑھانے کے لیے اپنے ہی پاس رکھ لیتی ہے جس سے company کی growth ہوتی ہے یہاں پر یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کی company اس پیسے کو کس پر کھاں پر پر پیوک کرتی ہے جس کے income pipe سے زیادہ انکم اندر آ رہی ہو وہی output pipe سے کم پیسہ باہر جا رہا ہو جو company اپنے profit کو بہت اچھے سے manage کرتی ہے جس company کے پاس کرجنا ہو جس کے assets اس کے liabilities کے تلنا میں بہت زیادہ ہو the goal of falcon method falcon method میں buy and hold policy پر چلنے کے لئے کہا ہے یہ لوگ پرانے quant model سے بلکل الگ ہے quant model کیا انصار اب کچھ quantity method کے ذریعے best shares کو خریدتے ہیں ایک سال تک hold کرتے رہتے ہیں پھر انہیں بیچ دیتے ہیں پھر سے اپنی research کر کے best shares کو خریدتے ہیں پھر ایک سال بعد انہیں بیچ دیتے ہیں اس پر کار ہر سال ان کو یہ پر کری دورانی ہوتی ہے ایک investor کے لیے یہ بلکل بھی comfortable نہیں ہوتا ہے ایسے میں آپ ان company share کو بھی خرید لیتے ہیں جن کا اپنے نام بھی نہیں سنا ہوتا اس کا ایک disadvantage ہے بھی ہے کبھی کبھی company کی یوجناہوں کا result دیکھنے میں ایک سال سے زیادہ کا time لگ جاتا ہے جب آپ اس کے share کو ایک سال میں بیچ دیتے ہیں تو آپ اس company کی growth میں share لگاتار اپنے shareholders کو بہتر dividend دے رہی ہو جنہوں نے کبھی بھی dividend میں کٹوٹی نہ کی ہو author کہتے ہیں کہ ہم company कی dividend history سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے 20 سال کے dividend history دیکھنے کے لیے اس لیے کہتے ہیں تا کہ company نے ایک recession ضرور فیز کیا ہو power اور strength کو برابر رکھاؤ author کہتے ہیں کہ آپ کو ان companies کو سیلیٹ کرنا چاہیے جن کا dividend payout ratio highest ھو dividend payout ratio اس بات سے نکلتا ہے کہ ایک company اپنے profit کا کتنا بھاگ اپنے shareholders کو dividend کے روپ میں دیتی ہے دوستو جیسا کی میں نے بتایا تھا کہ ویڈیو کے last میں میں آپ کو ایک ایسی بک کے بارے میں بتاؤ گا جو maximum business man یا investors نے پڑھی ہے book کا نام ہے the intelligent investor یہ book بن جیمن گرہمن کے دوارہ لکھی گئی ہے بن جیمن گرہمن 20th century کے one of the greatest investment advisor تھے انہوں نے بزنسمن بننا چاہتے ہیں تو اس book کو ضرور پڑھیں ان کی advises اور technique سے financial freedom achieve کریں investment کے لیے آپ grow app کو ڈاؤنوڈ کریں انڈیا میں میرے جیسے 4 کروڑ لوگوں نے اس app کو use کر کے اپنا financial status بنایا ہے grow app and books کی links description میں دی گئی دوسرا identify stocks and buy them on the cheap price falcon method کہتا ہے کہ آپ کو کسی بھی company کا share تب خرید چاہیے جب وہ سستے valuation میں مل رہا ہو آپ کو اس company کے price history کو چیک کرنا ہوگا اس سے ایک average low value نکال نا ہوگا جب company اپنے average low level پر trade کر رہی ہو تو اس شیئر میں entry کرنا سب سے بہتر ہوتا ہے جب company کا share over valued ہو تو اسے نہیں لینا چاہیے تب ہی آپ اس شیئر سے بہتر return generate کر سکتے ہیں تیسرا filter the short listed stocks جب آپ نے top quality stocks کو select کر لیا اور یہ بھی پتا کر لیا کہ کس سمیہ اس میں entry لینی ہے تو اب آپ کو اس filter کر نا ہے اس کے لیے آپ کو تین چیزوں کو compare کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے dividend yield ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ company نے سال بھر میں پرتی share جو dividend declare کیا ہے where company نے current share price کا کتنا percentage ہے اس کے بعد free cash flow yield جو company کے پاس سبھی خرچوں کے بعد بد جاتا ہے اسے نکالنے کے لیے company total cash flow کو اپنی company total number of share سے divide کرنا پڑے جسے ہمیں free cash flow پر share مل جاتا ہے پھر free cash flow پر share کو company کے current market price سے divide کرنے پر ہمیں free cash flow yield مل جائے گا اب shareholder yield سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک company اپنے investor کے ساتھ کتنے پیسے share کرتی ہے چاہے وے dividend کے ذریعے ہو یا share buy back کے ذریعے چوتھا rank the survivors اب آپ کو اپنے stocks کو current valuation کے ادھار پر تین پرکار کے rank میں رکھ نہ ہوگا اس میں سب سے پہلا شور ہے اس میں وے share آئیں گے جو average valuation سے اچھی valuation میں available ہو دوسرا may بھی ہے جس میں share آئیں گے جو average valuation پر available ہے تیسرا no way ہے اس میں وے share آئیں گے جو average valuation سے کافی اوپر اور expensive valuation پر trade کر رہے ہیں اس پرکار آپ اپنے stocks کو rank کرنے کے بعد آسانی سے quality stocks کو باقی stocks سے الگ کر پائیں گے پانچ take qualitative judgment یہ سب analysis کرنے کے بعد آپ کی knowledge کافی بڑھ جائے گی اس کے عدھار پر آپ کو qualitative judgment لینے میں آسانی ہو جائے گی ان سب کے بعد آپ کے portfolio میں آپ صرف quality stocks بچیں گے جس کے ساتھ آپ long term تک بنے رہنا ہے اس پر کار falcon method کا goal یہی ہے کہ quality stock میں buy کرو اور اسے اپنے portfolio long term تک hold کر رکھو ایسا کرنے سے ہی آپ stock market میں بہتر return generate کر پائیں گے اپنے لئے passive income بنا پائیں جو تب جلدی ملیں گے اور بھی بہتر ویڈیو کے ساتھ thank you so much